میرا گو پرو لگا ہے ہلمٹ میں ہی ایک سو بیس ہر درانی ہے اتنا گلہ سجا ہے ڈاکٹر کین اپریشن ہوگا یہ ٹھیک لگاتا ہے گردن پہ اشیش ٹیپن یہ ہے کہ وہ والا یو ٹرن جو تھا وہ غلط ثابت ہوا تو میں اسی یو ٹرن کے سرویس روڈ پہ آیا اور شاید سید پور ویلیج کو یہی راستہ جاتا ہو یہ پروین شاکر روڈ لگ یہی رہا ہے اب مجھے چیک بھی کرنا ہے خیابان نہیں 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 یہ راستہ بھی نہیں ہے کیونکہ کل میں یہاں پہ ایک تو اسلام آباد نہ ہر جگہ ایک جیسے ہی ہے اب یہ درخت دیکھیں جیسے یہ سب ایک جیسے ہیں اب پوچھنا پڑے گا کسی سے ابھی فیلال میں نے گوگل میپ کو زحمت نہیں دی چلیں دیتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں لیٹ می چیک ایک دن قبل ہی سید پور ویلیج کو جانے والے راستے کا بورڈ دیکھا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں آسانی سے پہنچ جاؤں گا لیکن گوگل بابا کے سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا لہٰذا سپورٹ لینی پڑی اصل میں یہ والا موڑ تھا اور گوگل بابا بھی مجھے یہ دکھا رہا ہے وہ فیصل مسجد بلکل میرے سامنے مجھے گوگل بابا بتا رہا ہے کہ آپ نے اسی میں رائٹ لینا ہے کہ میں واقعی ایک ویلیج کی طرف ہی جا رہا ہوں یہ ویلیج واقعی پہاڑوں کے درمیان میں ہے اس کے تینوں اطراف میں پہاڑ ہے اور بیچوں بیچ یہ ایک پرانا سا ویلیج گوگل میپ کو بھی ساتھ میں فالو کر رہا ہوں گیٹ گوئنگ گیٹ گوئنگ گیٹ گوئنگ یہ ایبسلوٹلی نائس ورک نائس ورک کسی نے بھی نہیں آنا بابا کسی نے بھی نہیں آنا that is great here we go ہم officially سیدپور ویلیج میں انٹر ہو چکے ہیں مین مارگلہ روڈ سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر مارگلہ پہاڑیوں کی طرف جدید شہر اسلام آباد سے مغلیہ اہد میں پہن جاتے ہیں مغلیہ خاندان کے دور کا گاؤں تین اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا سیدپور ویلیج میں welcome to سیدپور ویلیج چرسی تکہ میں سمجھے پشاور آ گیا واو پرانی سٹرکچر قدیم سٹرکچر اور وہاں پہ کوئی سپورٹس کار موڈیفائرڈ ہے جو بھی ہے so yeah here we go میرا گو پرو لگا ہے ہی المٹ میں اور یہ پرانے سٹرکچر پشاور میں جائیں گور گھٹری میں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو شاپس کی پرانی شاپس ہیں ان کے دربازے یا ان کی جو بناوٹ ہے وہ کچھ ایسی ملے گی آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدپور کا بہت پرانا نام فتح پور باولی بھی تھا گاؤں کے داخلی راستے کے ساتھ ہی تین گمبدوں والی ایک بہت ہی قدیم مسجد بھی ہے بھٹی سیدپور گاؤں اب بھٹی کس کو کہتے ہیں شاید کوئی تندور ہے یہاں پہ چونکہ اب بھر چکا ہے سیدپور گاؤں میں بندروں کی جنگ شروع ہو گئے وہ دیکھیں اوپر دیس پردیس ان کا نام بہت سنا ہے یہ والی جو لوکیشنز ہیں یہ خاصی پرانی لگ رہی ہیں ٹوریس انفرمیشن سنٹر سیدپور ویلیج شاید اوپر ہی دیں گے اوپر رکشہ ہے ڈریکشہ سپورٹس ان کلچر نیلی میں آ رہا ہوں واپس یہ رکشہ کلچر سامنے پشاوار ہیں بہت سارے ہیں ان سے خیر نال جا گوڈ مارنگ دیس پردیس بہت سارے ہیں میرا ہیلمنٹ کا تھڑا آپ دیکھ لیں میں کیسے دیکھتا ہوں رات میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں سوہ بہت زیادہ بارش ہوگی بادل آئے ہوں گے میں نے اپنا سارا پلان بھی بنا لیا تھا کہ دیکھتا ہوں شاید دو بجے کے بعد میں پھر ریکارڈنگ کر سکوں موسیقی اس گاؤں میں ایک مندر کرشنا مندر جس کی تعمیر 1974 ایک گوڑ دوارہ جس کی تعمیر 19 سوئی صدی کے اوائل میں ہوئی اور ایک دھرم شالہ بھی موجود ہے موسیقی موسیقی یہ رہا گھردوارہ ایڈونگو که اب اسکے پرمیشن ہے یا نہیں ایڈونگو که اب پرمشن ہے شوائد اندر کے مناظر میں آچکا ہوں یہ گھر دوارا میں یہاں یہاں اینڈے لالا مانگل سین بلدے لالا پیادر سامدھنگ انیویز واہ ایس شاید دیوے رکھنے کے لئے کچھ تاپ و اگرہ ہے یا جو ان کے اپنے مذہبی رسونات ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لئے شاید واقعی وہ تاریخی اور بہت ہی پرانی کنسٹرکشن لگ رہی ہے موسیقی 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 سیادپور یہ چاچا کی شاپ ہے 120 ساتھ رانی ہے یہ پوری اس کا دیکھو گا یہ سیگل جون یہ یہ اوہ ٹھیک ہے اور یہ پورا ریلوے سٹیشن بنا ہوئے ہیں یہ برگم پوٹو آئی ہے برطانیہ بلکہ آئی ہے دہنے آسے اس کو اس نے نام پیجا ادھو پر پیسے لیمیں کتاب میں لگی ہے یہ چیزیں موسیقی یہ ٹھیک ہے یہ موسیقی یہ موسیقی موسیقی یہ موسیقی یہ موسیقی یہ یہ گھر ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے یہ بہت سال پرانی ہے اور یہ بابا جی نے بنایا ہے یہ بابا صاحب ہے یہ سالفٹے کا گھر لیل اندی ہے یہ کیا چیز بنائی ہے پیسہ ٹاوال اس کو دیکھے بہار بنایا ہے یہ تیرا ہوتا دیکھے بہار بنایا ہے پاکستان سیر ہی ہے اور یہ کیا ہے رونی سکھر پول سندھ پول چابی پول اس کو کہتے ہیں اور یہ ٹرین یہ انجر نیب نہ ہے انشاءاللہ کومت کی سپورٹ نہیں ہے اس کو میں چلانے کا انتظام کیا ہے چلانے کا؟ یہ پاک کے حواز سے چل گیا ہے اور یہ لکڑی کی بنی ہے یا مٹی؟ مٹی کی ہے؟ مٹی تھی ساری مٹی لکڑی کی تستان ہے لکڑی تستان ہے یہ مٹی کی بشور ہے یہ دیکھو یہ حواز اچھائی کی ہے اس کو تھوڑا آسرہ بندلا ہلکی ہے تیر والی ٹینکی ڈن کن جا اس کو آسا میلے گا آماں گا خلی یہ چھاتا نا پنکھا مٹی کا مٹی اس میں دو بیرون فیٹا ہے چلتا بھی ہے ہاں بیردان سی بچے چہردان سر میں باند نیتا ہے اچھا کیسے لگنا جا بھی آپ جو بناتے ہو یہ شوق سے بناتے ہو میں نے شوق سے بناتے ہو اور پھر اس کو بیشتی بھی ہو یا کیا مطلب پس کومت سپورٹ نہیں ہے روز ہی اکھوارا ہے لے بندوں نے دو روز ہی آنا ہے یہ کیا بنایا ہے کوئی چیز نہیں کر رہا یہ گورے بنائیں آپ نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے ٹانگیں بھی بنایا ہے یہ چاچا اپنا پیارا سا نام بتا دیں کیمرا میں ٹانگیں بلگئے یہ بچے مجھے ازار پہ گئے اور تین ازار پہ گئے مجھے نام بتا دیں اپنا نیاز احمد نیاز احمد کتنے سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پانچ سال سے ساتھ بھی نسل میں لے جاری ہے گئے اس کے پرکورڈ لکھی میں تو ایک چیز نہیں آگا اتنا کھلا سجا ہے ڈاکٹر کینن پریشن ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو میں میٹی لگاتا ہوں اتنا گردان پہ اتنا سجا ہے ہن شام تک ٹھیک کوئی گولی کام نہیں کرنی کوئی سچی کھلی کام کرنا یہ بناتے کس طرح ہیں یہ اس کے پر بیر کی بناتے ہیں بیر کی یہ پانچ سے چل بارت ہے مٹی کو کام کرنے والے چاچا سے میڈی زبردست گف شپری اور یہاں پہ ابھی مجھے ہائک ملی ہے سیدپور ویلیج پہاڑوں کی درمیان میں ہلاو سلام علیکم بھائی کیا لے ٹھیک ہے یہ پانی کا چشمہ کہاں پہ ہے اچھا آگئی ہے ٹھیک تھینکیو پانی کا چشمہ بھی ہے بہت ہی خاموش پرسکون جگہ ہے ویلیج جو ہے وہ بلکل نیچے رہا ہے اس کے ایک سائیڈ پہ پہاڑ دوسرے سائیڈ پہ ہی پہاڑ اور یوں چل کے آتے ہیں تو سامنے یہ پہاڑ یا تو آپ کو روک دیتے ہیں یا شاید ان میں سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف کوئی راستہ ہو یہاں پہ چلتی ہوئی ہلکی ہلکی ہوا کو محسوس کریں اور یہ چاروں اطراف میں نظر دوڑائیں تو قدرہ کے بنائے ہوئے شاکار اور ان میں ایک خاموشی آپ کا مائنڈ خود بخود پھرسکون اور خاموشی کی گہری وادیوں میں چلا جاتا ہے چلتے ہیں موپس گاؤں کی طرف بلکہ اپنے گاؤں کی طرف مجھے تو بہت اچھا لگا ہے چھوٹا سا پیارا سا گاؤں اور واقعی ایک موڈل ویلیج ہے ایک بیل اور دوسرا دمبا تو چاچا سے میں نے پرچیزنگ کر لیا ہے اور میں پرچیزنگ کر لیا ہے چاچا یہ رکھ لیں چھیک ہے اور چلتے ہیں آگے چاچا اس کو پیک کرنے جا رہے ہیں آپ سے ملکے بہت مزایا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے اجازت ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ اکی سو ہاں ہی گو گائز چاچا سے شاپنگ ہو گئی ہے اور آپ چلتے ہیں نیلی کی طرف آتے ہیں آج کا ولوگ یہی تک رکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر دیں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ٹک کے و گوڈ بائی ماساللہ ما و سدارا خیال رکھیں